اتنا پیارا موسم تھا تو ہم نے سوچا کیوں نہ وائلڈ وینچر وارٹر پارک کا پلان بنایا جائے تو جب ہم گھر سے نکلے تو ہم نے دیکھا اتنی زبردست بارش ہو رہی تھی تو بس دیکھ کر اور دلچارا تھا کہ ہم جلدی سے وہاں پہنچ جائیں اور پھر ہم نے سپیڈ پکڑی اور ہم وائلڈ وینچر کی طرف روانہ ہو گئے وائلڈ وینچر وارٹر پارک ہم پہنچ گئے اور پہنچنے کے بعد ہم نے اندر جا کر کیا دیکھا یہ ہم آپ کو چل کر دکھاتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا تو چلیں جلدی اندر چلتے ہیں اور اندر دیکھتے ہیں کہ ابھی ہم آپ کو کیا دکھانے والے ہیں سمجھ تو گئے ہوں گے کہ ہم آپ کو کیا دکھانے والے ہیں یہاں ہم نے پہنچنے کے بعد جلد دیکھا ہے رش دور دور تک گاڑیاں ہی گاڑیاں بسے ہی بسے ایسا لگ رہا تھا کہ پوری عوام وائلڈ وینچر وارٹر پارک آ گئی ہے ہم نے فائنلی ٹکٹ لے لیے اور ہم اندر جانے کی تیاری کر رہے ہیں ہم اندر جانے کیلئے جلدی جلدی ہم نے کہا چلو بس اتنا رش ہے تو بس جلدی جلدی ہم اندر گئے ہم نے گئے پر ہیڈ یہ ہے ہزار روپے کا ٹکٹ لیا اور ہم جلدی جلدی اندر آ گئے اندر آنے کے بعد بچوں نے پانی میں جمپ لگائی اور بچے خوب نہ آنا شروع ہو گئے جیسے انہوں نے پہلی دفعہ پانی دیکھا اور بچے ہی نہیں بڑوں کا بھی یہی حال تھا کیونکہ موسم اتنا زبردستہ اور وارٹر پارک جانے کے بعد کس کا دل نہیں چاہتا پانی میں جانے کا بس سب نے انجوائے کیا جس کو جہاں جگہ ملی وہ بیٹھا اور سب نے خوب انجوائے کیا وائلڈ وینچر وارٹر پارک کی بات مجھے سب سے اچھی یہ لگتی ہے کہ یہاں پر بہت زیادہ پول بنایا ہوئے ہیں بچوں کے حساب سے بھی ہے اور بڑوں کے حساب سے بھی ہے اور لیڈیز کا انہوں نے بلکل الگ بھی ایک پول بنایا ہوئے ہیں جہاں پہ ہم آپ کو لے کے جائیں گے اور دکھائیں گے کہ وہ کتنا اچھا بنایا ہے وہاں پہ بھی بچوں کا انتظام ہے پردے کا انتظام بھی تو وہ بھی بہت اچھا رہتا ہے کہ جس کو وہاں جانا ہے وہ وہاں جا سکتا ہے تو ہمارے ساتھ رہیے گا ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا تاکہ ہم آپ کو ساری چیزیں ایکسپلور کروا سکیں یہاں کی کینٹین بہت اچھی بنی ہوئی ہے یہاں پر باربیکی وائٹم ہے اور کولڈرنگ ہے بہت مزی کی ہے یہاں پہ اگر آپ چاہیں تو کچھ بھی نہ لے کر آئیں اور یہاں آئیں صرف پانی میں انجوائے کریں اور کھائیں پیئیں اور گھر جلیں آپ کو ملتا ہے موسیقی 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 لنچ بریک ہو گئی تھی تو سب بچے آگئے اور آکے بیٹھ کے انہوں نے کھانا انجوائی کیا بس جس کو جہاں جگہ ملی تھی وہ وہاں بیٹھ گیا تھا کیونکہ رش بہت زیادہ تھا اور رش زیادہ ہونے کی وجہ سے اندازہ ہے کہ ہم نو بجے بھی چلے جائیں اگر تو پھر اتنی لمبی لائنز لگی ہوتی ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے نو بجے آٹھ بجے جانے کا جب رش ہے تو پھر وہ آپ کو رش ملے گا موسیقی موسیقی جانے کا ٹائم ہو گیا تھا یہاں کی ٹائمنگ ہے دس بجے سے لے کے پانچ بجے تک تو پانچ بجے کے بعد یہ بڑی مشکل سے بچوں کو یہ پانی سے باہر نکالا اور پھر ہم گھر کی طرف روانہ ہو گئے موسیقی موسیقی موسیقی